مروہی سیٹ سے جیت کے بعد نرب نرباچویت ودھاگ ڈاکٹر کھے کے دروف نے رائے پر پہنچے اور موکمانتری بوپیش بگیل سے ملاقات کی اس دوران سیم بوپیش بگیل نے کہا کہ جتنے ووٹ جنتاں نے اس پار کانگرس کو دیے اتنے کبھی جوگی پریوار کی کسی ویختی کو نہیں ملے سیاتھی سیم نے رمان سنگھ اور جوگی کی جوڑی پر تنچ کسا پی سی سی چیف موہن مرکام نے کہا کہ بی جے پی کے نیتا اور امید جوگی ملکان جیت کا مونگیری لال کا سپنا دیکھ رہے تھے موہن مرکام سکھاس باتشیت کی سوراس سمباداتا روپیش گھپتا میں موہن مرکام جی اس کی جیت ہے یہ درست دیکھئے چھتیس گھڑ راجے بننے کے بعد کسی بھی راجنیتک ڈل کو ستر سیٹ ملنا بہت بڑی بات تھی ہم نے میسن ستر کا لقشے لے کے چلا تھا اور ماننی بھپیز بھگیل جی کی نیتریت میں کانگریس سرکار کی نیتیوں یوجناوں اپلپدیوں کو لے کر مروائی کی جنتہ کے بیچ میں گئے تھے اور مروائی کی مہان جنتہ نے کانگریس سرکار کی اپلپدیوں کو موہر لگا دی اور بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم جوگی کانگریس جو سپنے دیکھ رہے تھے ماننی ڈاکٹر رمن سی جی ماننی دھرمڈال کاوشک جی سپنے دیکھ رہے تھے کہ مروائی سیٹ جیتیں گے اور کہتے تھے کہ جوگی کانگریس کا ستر ووٹ بھارتی جنتہ میں سیٹ ہوگا مگر وہاں کی جنتہ نے بتا دیا کہ سیپ اور سیپ وکاس ہو سکتا جو پندرہ سال بھارتی جنتہ پارٹی امید جوگی کہہ رہا ہے کہ یہ جیت مکمل جیت نہیں ہے کیونکہ مجھ کو تو پہلے سے جو لڑ سکتا تھا اس کو باہر کا دیکھئے مروائی سیٹ آدیوازی ورک کے لیے آرکھتی سیٹ ہے جو آدیوازی ورک کا ہوگا وہ سیٹ مدلو وہاں لڑ سکتا ہے جو بیکتی آدیوازی نہیں تو وہاں سے کیسے لڑ سکتا امید ہے آپ نے جو بیدھایا ہے جس کو بنایا ہے اس سے کیا پیچھا رکھتے ہیں بہت زیادہ آپ ایک چاہیں سرکار کی بات وہاں تک پہنچیں گی اور وہاں تک مطلب لے جائیں گی تو یہ تھے مہن مرکام پردیش کانگریس کے ایڈیک جو بتا رہے تھے کہ دراصل مارواہی میں جیت کے معنی کیا ہے کیمروان جگنات کے ساتھ رہ پوستے روپیش لکھتا ہے کوربہ میں بھی کانگریس